موسیقی اسلام علیکم ناظرین وکار ورڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں چین کے دس قدیم اور خوبصورت ترین شہروں کے بارے میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین بیجنگ بیجنگ چین کا دارال حکومت ہے اور ملک کے شمالی مشرقی حصے میں واقع ہے اس کی آبادی تقریباً ٹوئنٹی ون ملین سے زیادہ ہے جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے شہروں میں سے ایک بناتی ہے نمبر نائن شنگائی شنگائی ایک بڑا شہر ہے جو چین کے مشرقی حصے میں مشرقی بہرائے چین کے ساحل کے ساتھ واقع ہے یہ آبادی کے لحاظ سے چین کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی ٹوئنٹی فور ملین سے زیادہ ہے شنگائی ایک عالمی مالیاتی مرکز اور بین القومی تجارت کا ایک مرکز ہے جہاں دنیا کے مصروف ترین بندرگوں میں سے ایک ہے نمبر ایٹ ہانگ کانگ ہانگ کانگ چین کا ایک خصوصی انتظامی علاقہ ہے جو چین کے جنوبی ساحل پر واقع ہے اس کا اپنا قانونی نظام حکومت اور محشت ہے اور اسے ایک ملک دو نظام کے اصول کے تحت علا خودمکٹیاری حاصل ہے یہ بھی چین کا سب سے بڑا اور خوبصورہ ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے نمبر سیون گوانگ زو گوانگ زو جسے کینٹین بھی کہا جاتا ہے جنوبی چین میں واقع یہ ایک بڑا شہر ہے صوبہ گوانگ ڈونگ کا دارال حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اور ہانگ کانگ کے شمال شمال مغرب میں تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے پرل پر واقع ہے یہ شنگائی اور بیجنگ کے بیت چین کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے نمبر سکس ہینگزاؤ ہینگزاؤ صوبہ زیجنگ کا ایک شہر ہے جو خاص طور پر اپنی قدرتی خوبصورتی تاریخ اور ثقافتی نشان اور ٹیکنک کی ترقی کے لیے جانا جاتا ہے ہینگزاؤ میں سب سے زیادہ پرکشش مقامہ سے ایک مغربی جھیل ہے جو یونسیکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ جو اپنی قدرتی خوبصورت اور ثقافتی اہمیت کے لیے مشہور ہے نمبر فائل چینگڈو چینگڈو ایک شہر ہے جو جنوبی مغربی چین میں واقع ہے یہ صوبہ ہے سچوان میں ایک اس کے بڑی میٹرولیشن علاقے میں سورہ ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ یہ چین کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے چینگڈو اپنی بھرپور تاریخ متحرک ثقافت مسالہ دار خانوں اور دیو ہیکل پانڈا کے گھر کے طور پر جانا جاتا ہے نمبر فور ریان ریان ایک شہر ہے جو وستی چین میں شانسی شعبے میں واقع ہے یہ چین کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ تقریباً تین ہزار سال پر متی ہے ریان شاید قدیم شہرہ رشم کے نکتہ آغاز کے طور پر جانا جاتا ہے یہ ایک تجارتی راستہ ہے جو چین کی یورپ ہندوستان اور مشرقی وستی سے ملاتا ہے نمبر ثری سوزو سوزو ایک شہر ہے جو مشرقی چین میں واقع ہے جیانگ سو سوبے میں واقع ہے اس کی آبادی تقریباً بارہ ملین افراد پر مشتمل ہے اور یہ اپنی کلاسی کی باغات نیروں اور تاریخی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے سوزوکو کو اکثر نیروں اور پلوں کی وجہ سے مشرق کا وینس کہا جاتا ہے یہ شہر اپنی روایتی چینی باغات کے لیے مشہور ہے جو یونسکو کی عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے نمبر ٹو کامنگ کامنگ جنوبی مغربی چین کے سوبہ یوان کی دارال حکومت ہے یہ سطح سمندر سے اٹھارہ سو اکانوے میٹر اور چھے ازار دو سو سات فٹ کی بلندی پر ہے اور اس کی مجموعی آبادی چھے ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے کامنگ اپنی خوشگوار آب ہوا متنو نسلی ثقافت اور خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے نمبر ون لیاسا لیاسا چین میں تبت کی خودمکتار علاقے دارال حکومت ہے یہ تبتی مرتفع کے جنوبی حصے میں واقع ہے اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور اسے تبتی بدمت میں مقصد شہر سمجھا جاتا ہے یہ بہت سے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات کا گھر ہے جن میں پوٹالا میل جوگانگ مندر اور کئی تاریخی اور ثقافتی اور قدیم آثار موجود ہیں اور یہ بھی چین کا خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے